شکر گزار کیوں نہیں بنتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی اسی عظمت کی طرف فرما بردار بندوں کے اسی کرامت اور شرف کی طرف اشارہ فرمایا ہے حجت الویدہ کا موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں ہیں آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ صحابہ کرام سے عرض فرما رہے ہیں اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَازَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 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 وَأَمْوَالَكُم یہ تمام چیزیں تمہاری لئے قابل احترام ہیں ان کا احترام کرنا بلکل ایسے ہی کہ حرمت یومیکم حاضر جیسے تم آج دسمی ذلہجہ کا احترام کرتے ہو یہ قربانی کا دن تمہاری لئے محترم ہے ایسے ہی ایک دوسرے کے لئے خون ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی جائداد ایک دوسرے کی عزت و عبرو تمہاری لئے قابل احترام ہے بلکہ تمہارے خون تمہاری عزت و عبرو تو ایسے محترم ہے جیسے تمہارا یہ مہینہ محترم ہے یعنی ذلہجہ کا مہینہ اللہ رب العالمین کے یہاں جس کا ایک مقام ہے جس کے اندر کیے جانے والے اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے افضل اعمال ہیں جو ذلہجہ کے ان دس دنوں میں کیے جائیں تو جس طرح یہ مہینہ محترم ہے ایسے ہی تمہارے خون ایک دوسرے کے لئے احترام کے قابل ہیں تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لئے احترام کے قابل ہیں اور اسی طرح تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قابل قدر ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور فرمایا جیسا تم اس شہر کا احترام کرتے ہو اور یہ شہر مکہ تمہاری لئے قابل احترام ہے جہاں اللہ نے حرم رکھا ہے ایسے ہی دیکھو تمہاری اپنے جانے قابل احترام ہے تمہارا اپنا مال قابل احترام ہے اور تمہاری اپنی عزت و عبرو قابل احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کی عظمت کو کیوں مجاگر کیا انسانوں کو انسان کی جان اس کے مال اس کے عزت و عبرو کے تحفظ کی طرف انسان کی توجہ اللہ کے رسول نے کیوں مفضول کرائی اس لیے کہ اس انسان کی جان اللہ کی نگاہ میں بڑی قیمتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کل المسلم على المسلم حرام دموہو ومالو وعرضوہو ہر مسلمان کا خون دوسرے کے لئے حرام ہر مسلمان کی عزت و عبرو اس پر کیچڑ اچھالنا دوسرے کے لئے حرام ہر مسلمان کا مال اس کی جائداد اور پراپرٹی دوسرے کے لئے لینا حرام لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر مسلمان کا لفظ ہے ہر مسلمان کی عزت و عبرو دوسرے کے لئے قابل احترام یعنی جو آدمی اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کے حکموں کو مان کر چلنے والا ہے نبی کے سنتوں کی پیروی کرنے والا ہے اللہ کا شکر گدار بندہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں قابل اکرام ہے قابل احترام ہے اس کی جان اس کا مال اس کی پراپرٹی یہ اللہ کی نگاہ میں بہت محترم ہے تو اسے یہ پتا چلا کہ انسانوں میں بطور خاص وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ بطور خاص اللہ کے ہاں قابل احترام ہیں یہ ان کی کرامت ہے یہ ان کا شرف ہے یہ ان کا عزت اور مقام ہے اللہ کی نگاہ میں اس لئے ناظرین کرام ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہئے ہمیں اپنے عزت و مقام کو پہچاننا چاہئے اور اگر ہم نے پہچان لیا تو ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں گے اللہ کے شکل گزاری کرنے والے بنیں گے اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنیں گے یہی اس درس کا پیغام ہے کہ ہم بحیثت انسان اگر تمام دوسری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں دوسری مخلوقات کو اللہ نے ہمارے لئے مسخر کر دیا ہے ہمارے لئے بنا دیا ہے تو اب ہمیں چاہئے کہ اللہ کے نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے قرآن کو پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو سنتیں ہیں آپ کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سروی زمین پر بٹائیں تاکہ مرنے کے بعد کامیابی ہمیں محصر آئے یہی اس درس کا پیغام ہے